مالٹا کی صدر جارج ویلا نے گزشتہ دنوں یونیورسٹی آف مالٹا کی سٹوڈنٹ آمنہ خان سے ملاقات کی آمنہ خان جو ان دنوں بون کینسر کے حوالے سے ریسرچ کر رہی ہیں اور مالٹا میں بون کینسر کی ریسرچ کرنے والی پہلی پاکستانی ریسرچر ہیں کو اس ملاقات میں صدر کی طرف سے سراہا گیا ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بون کینسر کی صرف کیمو تھراپی تھی اور کوئی علاج موجود نہیں تھا اب آمنہ خان اس چیز پر ریسرچ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے نیچرل عدویات کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے جو صحت مند ہڈیوں کو نقصان نہ پہنچائے آمنہ خان کی جانب سے صدر کو ان کی ریسرچ کی کتاب تحفے میں پیش کرنے کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے بڑے احزاز کی بات ہے کہ پہلی پاکستانی نوجوان طالبہ جس سے مالٹا سے پہلی بار بون کینسر پر ریسرچ کرنے کا احزاز حاصل کیا ہے اور اس حوالے سے مزید کوششیں بھی جاری رکھیں گی ایون ٹی وی آج نیو سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہلدی بونز ہیں ان کو افیکٹ نہ کریں اور میں نے ایکسپریمنٹس کی ہیں جن سے یہی پروو ہو گا ہے کہ وہ ہلدی بونز کو افیکٹ نہیں کرتی صرف کنسیلیم پر پیٹتے ہیں طب کی دنیا میں پاکستانی سٹوڈنٹس کی آلہ سطح پر حوصلہ حفظائی خوش آئند ہے جرار سید ایون ٹی وی آج نیوز مالٹا